یہ چلتے ہیں اور بات ذرا دائش کی کرتے ہیں آئیس آئیس کی بات کرتے ہیں کیونکہ آئیس آئیس کا بڑا بیان سامنے آیا اور بیان پاکستانی ذراعہ بلاگ سے لے کر دنیا بر کے اندر بڑے الفاظوں کے ساتھ شایعہ کیا گیا ہے کیونکہ دائش نے اپنا ایک اور حدف مقرر کیا ہے اور حدف افغانستان سے لے کر پاکستان اور پاکستان سے لے کر دنیا کی وہ طاقتیں ہیں جہاں پر شریعہ قانون نافذ نہیں ہے دائش کی طرف سے بیان جاری ہوا ہے پاکستان اور افغان طالبان کے خلاف انہوں نے کاروائی کا اعلان کیا ہے ان کا منعہ ہے کہ شریعہ کے نفاظ میں جو بھی رکا اٹھے خوری کرے گا ان کے خلاف کاروائی ہوگی اس کے ساتھ ساتھی انہوں نے کہا کہ جو افغانستان کی ابھی جو موجودہ حالات ہیں موجودہ صورتحال ہے افغانستان کے اندر اس کا ذمہ دار صرف پاکستان ہے اس آئی کے یعنی کہ دائش کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے جس میں پاکستان کو جو ہے پاکستان کے خلاف کاروائی کرنے کا اندیا ظاہر کیا گیا ہے دائش کی طرف سے حساب کر دیا گیا ہے کہ افغانستان کی موجودہ حالات کی ذمہ دار پاکستان ہے اور اس لیے پاکستان پر آنے والے دنوں میں کئی خودکش حملے بھی کیے جائیں گے اور اب پاکستان کو اس کا خمیازہ بھی بکتنا ہوگا ایک طرف سے یہ کہا گیا ہے اور دوسری طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ شریعہ قانون کی پازداری اور عملداری کے لیے افغانستان کے اندر بھی راہ کو ہنوار کیا جائے گا اور طالبان نظام جس طریقے سے چلانے کی کوشش کی جاری ہے اس سے افغانستان کے اندر خانہ جنگی اور افغانستان کے اندر تباہی کے آثار صاف نمائع ہو گئے ہیں یعنی آئیس آئیس کے خوراسان جسے ہم کہتے ہیں دائش ان کی طرف سے یہ بیان جو ہے وہ سامنے آیا طالبان کے لیے بھی دمکی ہے پاکستان کے لیے بھی دمکی ہے اور ساتھ ساتھ ان ملکوں کے لیے بھی دمکی ہے جہاں پر قرآن اور شریعہ کی آواز نہیں ہے اور ان کا ماننا ہے کہ یہاں ان جگہوں پر بھی کاربائی جو ہے وہ تیز کی جائے گی تو یہ بیان آنے کے بعد امریکہ کا رضی عمل سامنے آیا ہے امریکہ کے دفاعی ذرائعوں کی طرف سے یہ ساپ کر دیا گیا کہ انہیں بہت پہلے سے یہ خدش آتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کے اندر اس طریقے کے حالات بنیں گے اور اب جو بیان آیا ہے وہ اس بات کی اکاسی کر رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور افغانستان کی صورتحال کس قدر بگڑ سکتی ہے اور اگر ابھی بھی امریکی انتظامیاں نے خوش کے ناکو نہیں لیے تو آنے والے دنوں میں امریکہ کے لیے بھی خطرہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے یہ دفاعی اور افغانستانی ذراعہ جو امریکہ کے ہیں ان کی طرف سے تحریر کیا گیا ہے مختلف کولمز کے اندر اس خبر کے آنے کے بعد انہوں نے اپنا ردیعمل دوہم وہ دے دیا اور انہوں نے کہا کہ اس خبر کو بلکل بھی اس طریقے سے نہ لیا جائے کہ صرف بیان آیا ہے بلکہ اس کے سیاہ و سباق کے اندر جانے کی ضرورت ہے اور ہر پہلو کو صحیح طریقے سے کھنگالنے کی ضرورت ہے تاکہ انسانیت کا دفاع کیا جائے ان دہشت گردانہ کاروائیوں سے بات دائش کے بعد